اس مسئلے کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا مقصود یہ ہے مجھے عنوان دیا گیا ہے عظمت رسول بیان کرنا تو پہلے عمومی طور سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ عمومی طور پر تمام انسانوں سے بہتر ہے اللہ نے وہ مقام دیا اب انبیاء کرام علیہ السلام میں رسولوں کا درجہ انبیاء سے اُشہ رسولوں میں جن انبیاء کو اُلُو الْعَزْم رسول کہا گیا ہے سورہ احضاب اور سورہ شورہ میں پانچ پیغمبروں کا نام لیا تو اہل علم کہتے ہیں کہ راجح طور پر یہ پانچ پیغمبر اُلُو الْعَزْم کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم عیسیٰ موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ السلام علیہ السلام یہ پانچ اُلُو الْعَزْم رسول ہیں ان پانچوں میں دو خلیل کا درجہ اُشہ ہے دو خلیل ابراہیم اور محمد علیہ السلام ان دوروں میں خاتم النبی ان کا درجہ سب سے اُنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ نشان کافی ہے بیان کرنے کے لیے صرف ایک پہلو آپ کی عظمت کے اتنے گناہوں پہلو ہیں اور چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں پچھلے انبیاء خاص قوموں اور خاص مدد کے لیے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد ساری پیغمبریاں منسوخ ہو گئی پوری دنیا کے لیے آپ پیغمبر بنائے گئے اب وہ آس سے لیے امریکہ کا رہنے والا اور نیوزیلینڈ کا رہنے والا اور کوئی متمدن شہر اور ملک کہو یا جنگل بیابان اور کھیت کھلیان میں وقت گزارنے والا کوئی دہاتی انسان ہو دور درہا افریقی ممالک کہو سب کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا دیا گئے ہیں اور آپ کی طرف سے یہ صاف اعلان ہے کہ وہ شخص اس رات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اب یہودی ہو یا نسانی کسی بھی دین کا ماننے والا میرے بارے میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تک خبر پہنچتی ہے وہ آپ کے بارے میں جانتا سنتا ہے اور آپ پر ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں داخل ہو گیا یہ پکی بات صحیح مسلم کی یہ حدیث اور اس معنی کی اور بھی نصوص یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کی باست کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے حصے کا بسنے والا کوئی انسان ہو اگر وہ دنیا اور آخرت میں نجات کامیابی چاہتا ہے جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول چاہتا ہے تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کی شریعت و تعلیمات کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے جب اتنا ضروری ہے ہر ایک کی ہدایت کے لیے اور ہمارا رب ربوبیت کے اعتبار سے کہیے رحمت و رحمان و رحیم ہونے کے اعتبار سے کہیے بندوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے پیاس لگتی ہے تو پانی دیتا ہے بھوک لگتی ہے تو کھانا دیتا ہے زمین خوشک ہو جائے تو بارش برساتا ہے اس کے عبر رحمت ہر بندے کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے تو ہدایت کی ضرورت پوری نہیں کرے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بے گار عرب عجم کا کوئی انسان ہدایت ناکامیاب نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارہ و تعالی نے یہ احتمام فرمایا کہ آپ کی نبوت کو اتنا واضح آپ کی عظمت کے نشانات کو اتنا کھلا اور مبرہن کیا جائے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ سائنس لیبارٹری میں ریسرچ اور تحقیق کرنے والا ہو یا کسی کھیت میں حل چلانے والا اور مصدوری کرنے والا کوئی ہمالی کرنے والا عام انسان کیوں نہ ہو ہر انسان کو تھوڑے سے متعلق اور شعور کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے سے ہچکچائے نہیں اس کو کوئی دل میں ہچکچاہت اور تردد نہ رہے کہ یہ غلط ہے اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ چونکہ آپ کی نبوت عرب اجم اول و آخر پوری کائنات پوری دنیا کے لیے ہے اور بغیر آپ پر ایمان لائے کسی کے لیے اپنے جات ممکن نہیں ہے اس لیے آپ کی نبوت آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ واضح زیادہ مدلل رکھی اور آپ کو جو موجزات نشانیاں آپ کو حاصل ہوئے کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی عظمت رسول کا کون سا پہلو پیش کیا جائے آپ کے دلائلِ نبوت آپ کے اخلاق و شمائل آپ کے فضائل دنیا میں آخرت میں آپ کو جو امتیازات دیئے گئے جس کو ہم خصائص کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک پر گفتگو کی جائے تو پورے سال بات ہو سکتی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اس موضوع پر ان موضوعات پر الگ الگ اہلِ صلاف و خلف کے علماء نے موٹی موٹی کتاب لکھی صرف امام بہکی دلائلِ نبوہ اور دلائلِ نبوہ کے نام سے ہمارے صلاف کے علماء کی کم سے کم سترہ کتابیں ہیں امام بہکی کی دلائلِ نبوہ کے موضوع پر چار موٹی جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں چار کتابیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آپ کی حقانیت آپ کے ثبوت ختم نہیں ہوئے جو تھے وہی رہ گئے نہیں روز بروڑ جیسے انسان کی تحقیقات اس کا علم کا دائرہ اس کا شعور اور عقل بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اللہ کی توحید کے قرآن کی حقانیت کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے دلائل بڑھتے ہی جا رہا ہے سال پہلے آپ نے قرآن کی آیت میں کوئی بات بیان کی یا آپ نے اپنی حدیث مبارکہ میں کوئی بات بیان کی آج کی تحقیق اگر اس کو جانتی ہے کہ یہ اس وقت معلوم تھا پچاس سال پہلے کہ انسان نے سمجھا نہیں تھا اور ہم کو آج یہ تحقیق سے معلوم پڑھ رہا ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہ ایسا ہی ہے تو یہ آپ کی ایک اور نشانی بڑھ گئی میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں ایسی کتنی نشانیاں بڑھ گئیں اس پر آج علماء محققین مستقل بھی سرچ ورک کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہدایت کا مرکز اور علامت بنا کر بھیجے گئے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رب زلجلال والاکرام نے یہ انتظام فرمایا کہ آپ کی شخصیت کو ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے بے داغ رکھا بے جھول رکھا عالی ترین رکھا عالی ترین مقام پر فائز کیا آپ کسی بھی اعتبار سے دنیا کا کوئی بھی میار ہو سچا اور جھوٹا ناپنے کا کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہوتا ہے یہ اچھا اور یہ برا ہوتا ہے آپ کسی بھی میار کو جو واقعی میار ہے اس بنیاد پر اگر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سچے رسول ہیں آپ کو مطلب صرف آپ اور ہم نہیں دنیا کا کوئی بھی انسان یہودی ہو نسرانی ہو ہندو ہو جین مذہب کا ماننے والا ہو بدیشت ہو اور یہ کوئی ہوائی بات اور ہوائی دعوی محض اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے دلائل و براہین سے ثابت شدہ بات ہے دنیا کے مسلمان تو مسلمان ابھی میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ موقع راحتو کہ آپ کی باست سے لے کر آج تک ہر زمانے کے کچھ چنندہ برگزیدہ پڑھے لکھے دانی شوہر غیر مسلم حضرات نے آپ کی سچائی آپ کی صداقت آپ کے اعلیٰ اخلاق آپ کے محضب انسان ہونے اور آپ کے تہذیب کا میر کاروہ ہونے کا اعتراف کیا ہے اعلان کیا ہے مصر کے ایک علم ہے شیخ خلیل یاسین ان کی کتاب ہے محمد اندہ علماء الغرب محمد مغربی علماء کے نزدیک اس میں تقریباً دھائی سو ایسے یہودی اور نصرانی اہل قلم اور علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے تقریباً دھائی سو یہود اور نصارہ جنہوں نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھیں لیکن انہیں شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھایا کتاب لکھی یہ مثال کے طور پر انہیں نے لکھا ہے اگر ہم صرف فہرست بنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے جس وقت دعوائے نبوت کیا اس وقت سے لے کر آج تک ورقہ بن نوفل حرق حرقل کے دربار میں ابو سفیان اور اس کے وقت کے جوابات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تقمبش تیرہ سوالات جو حرقل بادشاہ نے کیے تھے اور ان کے جو جوابات دیئے تھے ہر جواب پر جو تفسیرہ کیا تھا کہ یہ سچے رسول کی علامت ہے پھر ورقہ بن نوفل پھر نجاشی بادشاہ وہاں سے لے کر آج تک آپ ہر دور کے غیر مسلموں کو دیکھیں ایک لمبی فیرست ہر زمانے کی جمع ہوگی یہ آپ کی عظمت آپ کی صداقت کا صرف ایک پہلو ہے جسے موٹی کتابوں میں اس جمع کیا جائے تو کتاب کا کہ صفحات کم پڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میں نے ارز کیا کہ ہر اعتبار سے عالی ترین اور ایسا بنایا آپ کی عظمت شان ایسی بلند فرمائی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ پر حرف نہ اٹھا سکے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ اس کی لائلمی ہے اس کی ہٹدھرمی ہے اناد ہے جھوٹ ہے انصاف اور سچائی تو نہیں ہو سکتی